امران خود انصاف دو اس وقت میں موجود ہوں نشنل پرس کلاب اسلامباد کے باہر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اداد کشمیر حلقہ اللے پندرہ وستی باغ سے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر سراپہ اتجاج ہے گزشتہ روز انہوں نے پنی کالا وزیراعظم عمران حان صاحب کے گھر کے سامنے ایک درنا دیا جس میں سیکٹری جرنل پاکستان تحریک انصاف آمر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر گئے ان کے پاس وہاں پر ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور ان سے وقت لیا انہوں نے کہا کہ آپ کے جو مطالباتیں وہ پورے کیے جائیں گے آج انہوں نے نیشنل پرس کلب اسلامباد کے باہر درنا دیا ہوا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کل جو درنا دیا تھا اس کے معاملات آپ کے تہنی ہوئے کل انہوں نے کیا یقین دہانی کروائی اور آج ان کی یہاں پر اتجاج کرنے کی وجہ کیا بنی آئیے ان سے بات کرتے ہیں ٹکٹو کے حوالے سے میریٹ کا قتلیام کیا گیا اس حوالے سے ہم دو دن پہلے ہیں ہم بنی گالا گے اور وہاں پہ ہم نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا وہاں پہ ہمارے پارٹی مرکزی کے جنرل سیکٹری مرکزی جنرل سیکٹری آمر محمود کیانی صاحب آئے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے پھر ایلی امین گنڈا پور وزیر امرے کشمیر ہیں جو ہمارے وہ آئے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور باگ سے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکون اور عود داران یہاں تحریف فرمائے میں سب سے پہلے خبرین ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں علمانی بورڈ اور نظر سنی بورڈ سے یہ مقزارش کرتا ہوں کہ ہمارے موقع سنا جائے اور ہمیں راجہ وقاس نسلیم کو ٹکٹ جاری کیا جائے ویستی باغ اللہ پندرہ سے ہم لوگ ادھر آئے ہوئے اور ہمارا ایک ہی موقع ہے کہ راجہ وقاس کو ٹکٹ دیا جائے علی امین صاحب سے اور سیف اللہ نیازی صاحب سے اور امر ممون کیانی صاحب سے اور اپنے خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں تو ہمارا جنکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان طریقہ انصاف نے ہلکہ لے پندرہ وستی باغ میں میرڈ کی پامالی کے خلاب میرڈ کی قتلیں عام کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ جاری کیا ہے جس کا ہمارے ہلکے ہمارے زلے ہمارے ڈسٹرک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے تین بجے تک انہوں نے ہم سے ٹائم لیا ہے تو ہمارا یہاں پہ جس سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں کہ الے پندرہ کا جو حق دار ہے وقاس نسیم شاگ اور یہ جتنے بھی یہاں پہ کارکنان ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے عدداران ہیں سارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی عدداران ہیں اس ٹائم اپنے قائد عمران خان اور عالی قیادت سے یہ گزارش اور درخواست کرتے ہیں کے لیے لڑو یونین کانسل کے ہیں تاثیل کے ہیں سارے عددار یہاں پہ موجود ہیں میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹیکر پہ نظر سانی کی جائے یہ سیٹ ہم عمران خان صاحب کو دن دیس بجے توفے میں دینا چاہتے ہیں اور اگر یہی اس چیز پہ نظر سانی نہ کی گئی تو یہ جیتی ہوئی سیٹ آر جائیں گے اور ہم یہ ارگز نہیں چاہتے کہ جس پارٹی کے لیے ہم نے پانچ سال محنت کی اس پارٹی کو آرونے کے لیے ہم گردار ادا کریں میں آپ کی وساطت سے جناب صحیف اللہ صاحب نیازی علی احمان گھنڈا پور صاحب اور وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ سکھ زارش کرتا ہوں ہم زلہ باغل کا اہلے پندرہ سے تمام کارکنان عہد داران اس سٹی ہوئی دھوپ میں یہاں مجھ پہ آئے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ٹکٹ اس پہ نظر سانی کی جائے اور عمران خان صاحب پارلیمنٹ پورٹ سے پرزولہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹکٹ پر نظر سانی کریں ہم کل صبح سات وجہ سے عمران خان کے بنی گالہ میں ہم نے درنا دیا ہوا تھا تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آمر محمود کیانی صاحب نے ہمیں یقین دیا نہیں کرائی اور اس کے بعد سیفورہ نیازی صاحب وہاں آئے اس کے بعد علیہ امین گنڈا پور صاحب آئے انہیں ہمیں یقین دیا نہیں کرائی کہ آپ کو انشاءاللہ میرٹ کی بیس پر آپ کو کل تین بجے ہم آپ کے خوش خبری سرائیں گے ہم راجہ فکاس صاحب کی برپور سپورٹ کرتے ہیں ہم اس تحصیل کے عدد آرہے ہیں اور ہم نے چار سال پی ڈی آئی کی مہم برپور طریقے سے چلائی پی ڈی آئی کا پرچم ہم نے مضبوط طریقے سے تمہارا کا کل ہماری ملاقات عمر کیانی صاحب سے ہوئی انہیں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا آق ضرور دیں گے اس کے بعد عمین گھنڈاپوری صاحب آئی تھے انہیں نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کا آق انشاءاللہ کو دیں گے آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ووٹ اور سپورٹر اور مواز شریف کے ہوتے ہوئے وہاں تین چار اس کے سیٹنگ منسٹر جاتے رہے اس کے باوجود جوانا ہم نے چودہ آزار ووٹ نکالا تھا جی ناظرین یہاں پر ہم نے مظاہرین سے بات کی مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ عمر محمود صاحب اور علی عمین گھنڈاپور صاحب کی کل سے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آئی تین بجے ان کے معاملات حل کیے جائیں گے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا اس وجہ سے ہم یہاں پر سراپ اتجاج ہیں انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف عداد کشمیر نے میرٹ کیا قتل عام کیا ہے ٹک ٹو کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہلکہ وستی باغ میں ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے کر بھیجا گیا ہے جس کا نہ تو ہمارے زلے سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہمارے ہلکے سے کوئی تعلق ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ پورے کیے گئے وقار نصیم صاحب کو یہاں پر اگر ٹکٹ نہ جاری کیا گیا ہلکہ وستی باغ کا تو ہم یہاں پر اتجاج کریں گے اور مکمل دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھیں گے اسی کے ساتھ سوئل مناصف کو نیشنل پلس کلاب اسلامباد سے دیجئے اجازت اللہ حافظ